اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایت درشن کروں ایت درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں پہلے زمانے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قادری ہوں یا چشتی ہوں تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اب کہو کہ میں قادری بھی ہوں چشتی بھی ہوں نقشبندی بھی ہوں سروردی ہوں کوئی اٹھتا نہیں ہے کوئی نہیں اٹھتا کیا وجہ ہے لوگوں کو پتہ اصل نہیں ہے اصل نہیں ہے دھوگا بہت ہوتا ہے کیوں کہ دادا ولی تھا نا جو اس سے بیعت ہوئے وہ کچھ پاگ ہے لیکن ہمارا باپ اس کے بیٹے سے ہم اس کے بیٹے سے ہمارا بیٹا اس کے بیٹے سے یہ رسم بن گی نا بیعت تو نہیں ہوئی یہ رسم بن گی یہ سمجھیں کہ وہ ولی تھا یہ بھی ولی ہوں گے لیکن ولایت وراثت نہیں ہے اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی جو ولایت سے اعلیٰ مقام ہے جب نبوت وراثت نہیں تو ولایت کیسے وراثت ہے آپ پھر جنہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے رسم پکڑی آپ ان کے پاس گئے آپ انہوں نے کیا کہا ہم کچھ نہیں ہیں ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں لیکن تمہیں دربار والوں کے حوالے کرتے ہیں اپنی جان چھڑا لینا اگر ہم نے دربار سے فیض پانا ہے تو پھر ہمارے لئے یہ آقا کا درباری کافی ہے پھر ان درباروں کے کیا ضرور تھے اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کا پابند ہے نماز پڑھتا ہے روزہ اچھا آدمی ہے تو اس میں تو وہ بھی شریعت کا پابند تھا بڑا زمین و آسمان کے ولی میں اور عاب الزاد میں زمین و آسمان کا پڑھتا ہے جن لوگوں نے ولی کا دامن پکڑا ہے جدر ولی گیا ہے جدر وہ گئے اب ولایت کیا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ میربان ہو جائے کسی بھی اس کی بات پر میربان ہو جائے تو اس کے اوپر وہ تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تھی جب وہ تجلی ڈالتا ہے ہو سکتا ہے وہ مر جائے اس کی تاب برداشت نہ کر سکے مرنے تو ہو سکتا ہے اس کا ششہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب بولتے ہیں ہو سکتا ہے ششہ اکل نہ ٹوٹے ثابت قدم رہے اس کو معبوب بولتے ہیں اب یہ شرط ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو تین سو سٹھ سے لے کے پانچ سو مرتبہ دیکھتا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلتے ہیں اب وہ گناہوں میں کیا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں حضور پاک کے اوپر ہر وقت نظر رحمت پڑتی آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے بھی ولیوں سے حالہ مقام حاصل کر کے چلے گئے جب اسحابہ کعف کے اوپر وہ نظر رحمت پڑی وہاں کوئی نہیں تھا صرف ایک کتہ تھا وہ کتہ ہی حضرت کتمیر بن گیا وہ کتہ حضرت کتمیر بن گیا ولی دوسروں کے لئے یہ ہے اور وہاں وہ زہد اس کو اپنا بھی پتا نہیں ہے اور جو لوگ ولی سے منسلک ہوئے تو ولی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس نے جن ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے میرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی دنیا پر ہے کس کی شاہی جو لوگ رسمی طور پر بیعت ہوتے ہیں بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا رسمی طور پر بگ گئے کتنا ظلم ہوا مال و جان بگ گیا آپ جب نماز پر سکتے ہیں تو آپ کو بکنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے وہ لوگ بھی دیکھیں جو تحجدی پڑھتے ہیں نمازیں بھی قرآن مجید بھی بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں اس کام کیلئے بکا جاتا ہے جو تمہارے بس میں نہ ہو باقی سارا کام تمہارے بس میں ہے ایک کام تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم یہاں سوتے رو ادھر حضور پاک کے قدم میں مہو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سوتے رو تمہارا دل اللہ علیہ کرتا رہے اس کام کیلئے بکنا پڑتا ہے اور جو شخص بک کر بھی اس چیز سے محروم ہیں وہ سخت ہی بدقسمت ہے چار سلسلے شریعت کے ہیں انفی مالکی شافی حملی شریعت کے ہیں نا آپ نماز پڑھتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں پھر آپ چشتی یا نقش بندی کیوں کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نقش بندی کہلاتے ہیں تو آپ طریقت میں بھئی ورنہ آپ شریعت میں تو ہیں یہ انفی ہوں گے تو آپ نے نقش بندی کیوں کہلوایا اس کا مطلب ہے آپ طریقت میں بھی ہیں اور طریقت اس کا مطلب ہے وہ تب اٹھتے تھے کہ یہ نقش بندی ہے اس کے دل صاف ہو چکا ہوگا یا دل کی صفائی کر رہا ہوگا نقش بندی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ نقش ہو جائے اس کو نقش بندی کہتے ہیں قادری اس کو کہتے ہیں نقش بھی ہوتا ہے اور ہر دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے نقش بندی کے ہر سنس اللہ اللہ کرتا ہے چشتی روزانہ پانچ ازار دفعہ دروشی پڑھ کے سوتا ہے پھر جائے گے وہ ذکر قلبی میں جاتا ہے